اسلام علیکم میں ہوں سمیرا خورا آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بغاہر وینڈ کلیسٹی چلینج کے لئے دن چیزیں بزورت ہے آپ کو بتا دیں یہ ہم نے وینڈ لے لیا ہے ٹومیٹو ہے املی ہے یہ بغاہر کے لئے کڑی پتہ زیرا کلونجی رائی میٹھی دانا ہے پیاز ہے کسا گرم مسالہ ہے ہندی ہے لائل موسیقی پاورڈا یہ ہمارا خشخش ہے ہم نے بگو کے پیسٹ ہے تل پسوا ہری میچیں بائی پسی و مون خالی ہم نے بگو لینا ہے اب ہم اوئل ڈال دیں گے یہ تقریباً ایک پاورا سب سے پہلے ہم بغار کا سامان ڈال دیں گے جس میں میتھی دانہ رائی کڑی پتہ سیرہ کلونجی شانو ہے اب ہم اس میں اپنی کٹی بھی پیاز ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کو گرینڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے سے سوفٹ ہونے دیں گے یہ ہماری پیاز اچھے لئے سوفٹ ہو جاتی ہے اب ہم اس میں ہمام اپنی جہاں پیسے بھی مسالے کے پش 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 بھوم پھلی تل ہدرگ لہسل کے پیس ہمیں ڈال دیں گے اور اس کو خوب اچھی جاناں سے پھونے گے یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں اپنی مسالے ڈال دیں گے اس کو لال مچ کا پاورڈا ہے پیساوہ دھنیا پیساوہ دھنیا پیساوہ دھنیا مسالہ نامہ کھلدی اس اب ہم اس میں ڈال کے اچھے سے پھون لیں گے یہ کوکوناٹ میل ڈال دیں گے ہزاسی دے بھونیں گے یہ ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اسے الگ سی پیٹ میں مسالہ اور اسے الگ کر کے نکال لیں گے یہ ہم مسالہ اس لئے نکال رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے پہنگن کے لئے بھرنا ہے بس آپ نے جتنے پہنگن ہے اس کے حساب سے مسالہ نکال لینا ہے اس میں ہم اپنے پہنگنوں کھل جائیں پاکی کا دیکچی میں ہی رہنے دیں اس میں ہم اپنے ٹیمارٹر ڈال دیتے ہیں جب تک ہم بھینگنوں میں مسالہ بھریں گے ہمارے ٹیمارٹر اچھے ساپٹ ہو جائیں گے اس میں ٹیمارٹر کو اچھی طرح سے مل لیں گے یہ بھینگنوں کو ہم نے اچھ طرح سے کٹ لگا لیا ہے بیچ سے چیک کر لیا ہے کہیں اس میں دúde ہل vér مر steals یہ دیکھلے اس طرح سے کھنکھن کی چیک کرتے ہیں بیٹ بھر سپٹٹ لگیں سارے ہم اس طرح سے چیک کر لیں گے پہلے یہ اس طرح سے ہم بیچ میں اس کا سالہ بھرتے چلے جائیں گے اسی طرح سالے مہنگوں میں ہم اس طرح سے پسانہ بھر لیں گے ہمارے ٹیمارٹر اچھی طرح سے چلے چکے ہیں اب ہم اس طرح سے پانی ڈال دیں گے پانی اس نہیں ڈالیں گے کہ آپ کو گریزی رکھیں گے یہ ہم سارے پینگن اس میں ڈال دیں گے اچھی سے مکس کر لیں آپ پانی اتنا ہی ڈالیں گے جتما آپ کو لیوی چاہیے اس کو کور کر دیں گے اور اس کو ہم جب تک ہمارے پینگن کر جائیں تب تک ہم پکائیں گے تقریباً پندرہ ڈس پندرہ منٹ میں ہی گل چکے ہیں پینگن ہمارے تو یہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے اب ہم اس میں اپنا جو ایملی کا پانی ہم نے کھوٹ کے رکھ لیا تھا وہ پانی ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارے پینگن پیار ہو چکے ہیں اس کو مکس کر کے تقریباً اس کو مکس کر کے پس پانچ منٹ چالپان ہم پکائیں ہمارے پینگن پیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں دیکھیں کتنے خوبصور لگ رہے ہیں یہ پینگن کھانے میں بھی بہت ہی مدے کے ہوتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل پر لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن دوانا نہ بھولیں تاکہ میری ویڈیو جل سے لیتا آپ تک پہنچتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ